موسیقی 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 کے لیے ہوائی فائرنگ کرنا پڑی تمام فائملیز باہر آ چکی ہیں مقامی عبادی باہر آ چکی ہے اور اب ان علاقوں میں صرف دہشتگرد رہ گئے ہیں اور اب کسی کولیٹرل ڈیمیج کا اندیشہ نہیں ہے اور اب تک اللہ کا فضل ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایون دشمن میڈیا کی طرف سے بھی کہیں کوئی ایسا پروپیگنڈا بھی سامنے نہیں آیا کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں دکھانے کے لیے کہ پاکستان آرمی کی باومنگ یا شیلنگ یا پاکستان آرمی کے سنائپرز کی وجہ سے کوئی سیویلین کیجولٹیز ہوئی ہوں اللہ کا فضل ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دشمن مکمل طور پر گھیرے میں ہیں اور پاکستان آرمی ابھی تک اندر داخل نہیں ہوئی ہے یعنی ابھی تک جیسے بات ملا ہے کہ ابھی تک گھیرہ لگایا ہوا ہے اور ٹارگٹیڈ سٹرائکس ہو رہی ہیں ان کو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کچھ ان کو سنائپرز مار رہے ہیں اس وقت جتنے بھی ملٹنس وہاں موجود ہیں پہلی مرتبہ یہ کئی سالوں میں ہوا ہے کہ اجتماعی طور پر ہتھیار ڈالنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے ملٹنس اب آ رہے ہیں ہتھیار ڈال رہے ہیں اور ہم تو ڈیمانڈ کریں گے کہیں گے یہ بات آرمی سے بھی کہ جو ملٹنس ہتھیار ڈال رہے ہیں ان کو میڈیا پر لے کر آئیں اور ساری وہ جو غلازت اور خرافات جو یہ اپنے اندر اتنے عرصہ چھپائے بیٹھیں اب قوم کے آگے براہ راست دکھایا جائے کہ جو انہوں نے ہتھی لیکن زیدہ ہمیں سب کچھ ڈیمینشن اب تبدیل ہوئی ہے شمال وزیرستان میں اپریشن میں حافظ گل بہادر اور حکانی نیٹورک بھی اب ہمارے دشمنوں کی ویرست میں ہے دیکھیں یہ تھوڑا چی بات ہم بڑا کلیر کر دیں آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ یہ آیا ہے کہ ہم حکانی نیٹورک کے خلاف بھی کاروائی کر رہے ہیں گل بہادر کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا حافظ گل بہادر کا تذکرہ ہے اور یہ کہ ہم گوڈ اور بیڈ طالبان میں آپ کوئی فرق نہیں کریں گے اور ہم سب کے خلاف کاروائی کریں گے اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں یہ صاف بات ہم پہلے بتائیں کہ یہ صرف ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے آرمی پولٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کیونکہ حکومت پاکستان بڑا سخت دباؤ ڈال رہی ہے امریکنز کا بہت سٹرانگ پریشر تھا نواز شریف حکومت کے اوپر کہ آپ نے حقانی کے خلاف بھی کاروائی کرنا اس کی مثال ہم آپ کو دیں کہ بچہ روتا وہاں آتا ہے باپ کے پاس کہ جی مجھے اس ملے کے بڑے لڑکے نے بہت مارا تو باپ اس کو تسلیت دینے کے لیے کہتا ہے بس میں ابھی جاتا ہوں اس کو بہت ماروں گا اور جیسی مجھے نظر آیا میں اس کو بات ماروں گا تم فکر نہ کرو بچہ مو بزرگ کو چپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میرا باپ آپ راضی ہے اس کو جا کے ٹھوک دے گا حقیقت یہی ہے کہ پاکستان نے آج تک کبھی نہ تو ہم نے افغان طالبان کے خلاف آپریشن کیا ہے نہ کریں گے اور یہ صرف ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور تو آرمی پاکستان کی عوام کو مس لیڈ کر رہی ہے اب پاکستانی عوام کو مس لیڈ نہیں کر رہی امریکنز کو بے خوف بنا رہی ہے صاف بات ہم کر رہے ہیں امریکنز بے خوف بن جائے گی تو میں آرمی کا نمائندہ ہوں نہیں میری مرضی میں جو بات کروں جس کو برا لگتا ہے اتراز ہوتا ہے تو اتراز رکھے اپنے پاس وہ بات یہ ہے کہ حقانی کے لوگ اب وہاں ہیں ہی نہیں بہت پہلے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا اور جس طرح ہم نے آپ کو پہلے اس پروگرام میں پشلی مرتبہ بتایا بھی تھا حقانی کے تھوڑی کیجولٹیز ہوئی تھی جب امریکن ڈرونز نے ان کو سٹرائک کی تھی کہ وہ نکل کر پاکتیا اور پاکتیا کے طرف جا رہے تھے اور ان کے پوری تمام ان کی ٹروپ موبیلیزیشن ہو چکی اور وہ افغانستان میں نکل کر اپنے بیسس پہ جا چکے ہیں جو افغانستان میں لہٰذا یہ سٹیٹمنٹ اب دیا جا سکتا ہے اب حقانی نظر آئے تو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو the fact of the matter is کہ ہم سب کو پتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کی ریالیٹی کیا ہے پاکستان آرمی نے آج تک پاکستان کبھی بھی ایسا ہماقت کر ہی نہیں سکتا کہ اس وقت جب امریکنز افغانستان سے نکل رہے ہیں اور آئندہ فیوچر میں افغانستان کی حکومت حقانی کی ملا عمر کی اور اکمتیار کی بنے گی اس وقت ہم ان سے جنگ لے لیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کی بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ حقانی نیٹورک کے جو لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی پکتیا پکتیا خوست یا افغانستان کے دوسرے صبحوں میں جا چکے ہیں تو پھر آرمی چیف کی جو ملاقات ہوئی رنگین دادفر سے اس میں تو یہ تیہ ہوا کہ اب کسی نون سٹیٹ ایکٹر کو ہم نہیں چھوڑیں گے دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے یہ کہا گیا تھا ان سے کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کے بیسس ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے ہمیں ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ملہ عمر کے خلاف لڑیں وہ تو ویسے ہی لڑ رہے ہیں ملہ عمر سے تو جب حقانی نیٹورک کے لوگ وہاں پر جائیں گے تو کیا وہ ان کو سپیر کریں گے کر رہے ہیں ہمت ہے تو روک لیں اگر ہمت ہے ان کے پاس تو امریکن فوجے ہیں نا روک لیں امریکنز کو کیا ہو گیا امریکنز کے پاس طاقت تھی وہ نیٹو کی فورسز تھی انہوں نے ملہ عمر کے ساتھ حقانی کے ساتھ اور حکمتیار کے ساتھ کیا کر لیا کون سی گھاس خود لی انہوں نے ان کے خلاف ان کو مقابلہ کر کے روک سے خود رسوہ ہوکے جا رہے ہیں دس سال کے بعد ایوریج افغانستان میں دس سال ان کے لائف پین ہے جو سوپر پاور سو کولڈ آتی ہے دس سال میں رسوہ ہوکے دم دبا کے نکل جاتے ہیں وہاں اور اگر جنرل آسیم باجبہ کے اسٹیٹمنٹ کو سچ مان لیا جائے کہ واقعی حقانی نیٹورک ٹرائپ ہو چکا ہے اور ان کے خلاف ہم لڑائی لڑیں گے تو پھر اس سے ڈیزاسٹر آئے گا پاکستان میں بھی ایسا ہو ہی نہیں رہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں حقانی نیٹورک ہے ہی نہیں وہاں اور یہ نواز شریف کو چپ کر آنے کے لیے اور حکومت کو اور امریکنز کو لائن دینے کے لیے ہاں آپ کی دفعہ حقانی نظر آئے تو ہم چھوڑیں گے نہیں حقانی آپ کی دفعہ نظر آئے گا تو دیکھیں گے حقانی تو جا چکا جہاں اس میں جانا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ جواب میں ہماری صرف دس شہدہ ہیں دس بارہ شہدہ ہیں کچھ کیجولٹی زخمی ہیں اور نورملی جب ہمارے آپریشنز ان کے خلاف ہوتے تھے تو ہماری کیجولٹی ریٹ بہت ہائی ہوا کرتا تھا تو بزاتے خود کہ تین ساڑھے تین سو دہشتگردوں کو مار دینا اس میں بہت سارے زخمی بھی ہوں گے اس کے علاوہ اور ہماری کیجولٹی اس کے مقابلے میں کم ہے جو یہ ثابت کر رہی ہے کہ آپ نے گھیراو ہے ان کو اور آپ اپنی چوائس پہ اپنی ٹرمز پہ اپنی ٹرف پہ مار رہے ہیں ان کو جا کے اور انیشیٹیو دہشتگردوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں جب وہ سرنڈر کرنے پہ آ جاتے ہیں جب ان کے گروپ سرنڈر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آج تکی ملٹنٹ سرنڈر نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے سکیپ روٹ مل جاتا تھا یہ نکل جاتے تھے اب اسکیپ روٹ نہیں ہے اسکیپ روٹ اس وقت نہیں ہے ان کے پاس اور جیسے ہم نے کہا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی عورتوں بچوں میں چھپ کے نکلنے کی وہ تو نہیں کر سکے ٹرائبلز میں چھپ کے نکلنے کی وہ نہیں کر سکے چونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ ٹائٹ کارڈن ہے کہ ایک ایک آدمی جو نکل رہا ہے اس کی فنگر پرنٹنگ ہو رہی ہے فوٹوگراف کچھ رہی شناختی کارڈ بن رہا ہے اور تو بچوں کو اجازت ہے نکل جائیں وہ جہاں مرضی جاتے تو اب یہ سارے ریفیجیز جب باہر نکل کر آ گئے ہیں تو اب پاکستان آرمی کے پاس ایک کھلا بیٹل فیلڈ ہے اور جو ان کی لیمیٹیڈ پاکٹس چھپی ہوئی ہیں اب ان کو کچھ جگہ میر علی کے آس پاس تو فلیٹ کیا ہے جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ دونوں آپشنز ہوں گے یا تو آپ شہر فلیٹ کر دیں جا کے اپنی کیجولٹی بچائیں یا پھر آپ ٹارگٹیڈ آپریشنز کریں اور جب گرانڈ ٹروپس اندر بھیجیں گے تو پھر یہ مختلف شہروں میں گھروں میں دفتروں میں جو بیلڈنگز میں چھپے ہوئے لوگ ہیں وہاں پھر روم ٹو روم ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ ہوگی تو فلحال پاکستان آرمی اندر نہیں گئی ہے ہم چھوٹے چھوٹے کارڈنز کو کور کرتے ہوئے اب ان کا سرکل ٹائٹ کر رہے ہیں اور ہم اگر کچھ نہ بھی کریں گھیرا لگا کے بیٹھ جائیں تو کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس راشن سپلائز کھانے پینے کے چیزیں خطب ہونا شروع ہو جائیں گے وہ بھوکے مریں گے سرنڈر کریں گے اور آئیڈیلی ہم چاہیں گے یہی کہ ہم اپنے قیمتی جوانوں کی قربان نہ کریں اگر بیلڈنگ توڑنی پڑتی ہے تو بیلڈنگ توڑیں اگر سرنڈر ملتا ہے تو سرنڈر لیں اور ان لوگوں کو میڈیا پہ لانے کا فائدہ بھی یہی ہے کہ آپ ان کو اگر جو گریفتار ہو رہے ہیں جو سرنڈر کر رہے ہیں ان کو انکاریج کریں تو متیار ڈالو گے تو یو گیٹ افیر ٹرائل اور اس واجب پاکستان کو کسی حد تک میڈیا کو بھی اب وہاں جانے کی اجازت دے دینی چاہیے میرا خیال ہے دینی چاہیے لیکن ہر کو نہیں توڑا تربیت دے کے توڑا ایڈوکیٹ کر کے ٹرین کر کے پراپر ان کو بولٹ پروف جیکٹ دیں ہلمٹس پہنائیں کپڑے ان کو کیموفلاج پہنائیں عجیب اگر ہم نے دیکھا یہ ایک آرمی کے ساتھ جو جنرلس گئے ہم نے دیکھا سفیج شلوار کمیز اور چپل میں پہنچ گئے تاکہ دور سے نظر آئے ٹارگٹ کے یہ آرمی کے ساتھ ایک سفیج کپڑوں میں آدمی کھڑا ہے خود آرمی کیموفلاج میں بیچ میں رنگین کپڑے پہنے آدمی تو اس قسم کی بے کوفیاں نہ کریں ان کو پراپر ڈریسر کیموفلاج کر کے پاکستانی جنرلسٹ کو جانا چاہیے اور آئی ایس پی آر شوڈ انکاریج ٹرپس ناؤ کہ دے شوڈ ارینگ کہ ایمبیڈڈ جنرلسٹ ہوں ساتھ جائیں فرنٹ لائن پہ کچھ نہ کریں ٹروپس کے ساتھ مورچوں میں رہو دیکھو ٹروپس زندگی کیسے گزار رہے ہیں تو دس ماس بی ڈن یہ کوئی جیسے کہا کہ یہ نیشنل آرمی ہے اور ایک قومی جنگ ہے یہ پوری قوم اگر آرمی کے ساتھ پھڑی ہوئی ہے تو آرمی کو قوم کو فوج کو جنرلسٹ کو ساتھ نہیں جس طرح گزشتہ پروگرام میں ہم نے خلچے کا اظہار کیا تھا کہ اگر دہشتگرد پناہ لینے کے لیے دتا خیل میں داخل ہوتے ہیں جو کہ حافظ گل بہادر کا سٹرانگ ہولڈ ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ دہشتگرد اب وہاں پر پہنچ چکے ہیں جس کے بعد آرمی کو یہ کہنا پڑا کہ اب کوئی حافظ گل بہادر میں ہی کوئی حقانی نیٹ پک نہیں ہے دیکھیں حافظ گل بہادر کے بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی اس کو ورننگ دی گئی ہے کہ بھئی اگر تم سپورٹ کرو گے دہشتگردوں کو تو مار کھاؤ گے اور فیلال تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی وہ تو بیٹھا ہوا ہے وہاں تو کیوں نہیں کیونکہ کارروائی اس لیے کہ وہ موہدے کی پاسداری کر رہا ہے اور پھر اسی سے آپ کی بات کساب کوئی گل بہادر نہیں ہے کوئی حقانی نہیں تو بات گل بہادر تو ہے آپریشن تو نہیں ہو رہا اس کے خلاف تو پھر آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ کا کیا مطلب ہے بہت سارے سٹیٹمنٹ پولیٹیکل ہوتے ہیں اور جس کو کہتے ہیں پرسپشن مینجمنٹ کے لیے ہوتے ہیں بہت سی باتیں کوئی دشمنوں کو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے اگر اس طرح کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینا ہے تو اس میں وزیر دفاع نہیں آگیا سکتے دینا چاہیے مگر اس وزیر دفاع کسی کام کا ہے آپ کا بات یہ کون سی حکومت میں آدمی ہے جو کام کا ہے ان کو تو یہی نہیں معلوم ہے کہ کسی پولیٹیکل حکومت کے کسی بندے کو اٹھا لیں اگر اس کو یہ بھی پتا ہو کہ وہاں پہ ٹرائیبز کون کون سے ہیں ٹرائیبز کے نام بتا دیں مجھے چار قبیلوں کے نام بتا دیں ان کو یہی نہیں پتا کہ نورت وزیرستان میں رہتا ہو پاکستانی پرائیم منسٹر ایک دفعہ یوب گئے یعنی ایک دفعہ زیارت گئے گلانی صاحب پرائیم منسٹر تھے اور آگے سارے ٹرائیبز بیٹھے ہوئے تھے زیارت کے تو انہوں نے گفتگو شروع کی کہ میرے بلوچ بھائیو تو سارے کھکی کر کے حسنا شروع ہو گئے بیکن سارے پشتون تھے وہاں پہ وہاں ان کا پرائیم منسٹر کا پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ وہ بلوچستان پہنچے تو سارے بلوچ ہوئے لیکن جیرہم صاحب اگر کوئی پلیٹیکل سٹیٹمنٹ ہی جاری کرنا ہے تو وہ پھر آرمی بریف کر سکتی ہے وزیر دفاع کو تاکہ دنیا میں جو بھی سٹیٹمنٹ دینا ہے میڈیا پر جو بھی سٹیٹمنٹ دینا ہے وہ وزیر دفاع دیں معمولی ٹیکٹیکل بات ہیں آئی اس پی آر خود بھی دے سکتی ہے وزیر دفاع بھی دے سکتا ہے اگر کوئی اس میں ایشو نہیں ہے یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کی اوپر کوئی بحث کی جائے انٹر سر رسل پبلک ریلیشن بنائی اسی لیے ہے کہ پریس ریلیز جاری کرتا رہا ہے ایشو ایز نورت وزیرستان آپریشن کے اب فال اوٹ کیا ہوگا فال اوٹ دیکھئے بات ہم نے ایس کیا آپ یہ بات ہم نے آپ کو بہت پہلے بھی کہی تھی کہ قوم کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب آپ ایک اتنا بڑا آپریشن کرتے ہیں اتنے بڑی سرجری کریں گے جا کے تو اس کے فال اوٹ ہوں گے دشمن ڈیسپریٹ ہو کے پریشر ریلیز کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ دہشتگردی کے واقعات کرے گا اور وہ شروع ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ بشاور ائرپورٹ پہ بھی جہاز پر حملہ کیا گیا اور یہ بات ہم نے کہی تھی کہ یہ بڑا فوکسٹ حملہ کریں گے یہ پاکستان کو انٹرنیشنل آئیسولیشن میں غیر ملکی تاکہ ہمارے رابطے غیر ملکی دنیا کے ساتھ بند ہو جائیں پاکراچی میں پورٹ پہ بھی حملے کیے گئے راکٹ فائر کنٹینر ٹرمینل پہ فائر کیا گیا تاکہ کنٹینرز اور شپس جو آ رہے ہیں ان کو روکا جا سکے ائرپورٹ پہ حملے ہو رہے ہیں اس نتیجہ طرح ایز ایر ایرلائنز نے فلائٹز کینسل کر دی ہیں پاکستان میں یہ رییکشن ہوں گے مگر اس کے جواب میں پاکستان کے اندر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں کراچی میں مختلف جگہوں پہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے مارا بھی جا رہا ہے یہ ایک کونسٹنٹ جنگ ہوگی قوم سے ہم نے کہا تھا کہ حوصلہ رکھنا کیخنا چلانا رونا پٹنا مت شروع کر دینا کہ مر گئے سیز فائر کر دیں روک لیں اس وقت دشمن گھیرے میں آیا ہوا ہے آپ نے ان کی ساری جو ملٹنٹ آم ہے جو سب سے بڑی فائٹنگ فورس ہے اس کو گھیر لیا ہے اس وقت ان کو الیمنیٹ کرنا ہے اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ رمضان میں جنگ بدر کی برکت سے انشاءاللہ جنگ بدر بھی رمضان مبارک میں لڑی گئی اس کی برکت سے انشاءاللہ پاکستان آرمی ضرب حضب میں رمضان کے مہینے میں ہی نورتھ وزیرستان کو کلیر کر لے گی انشاءاللہ یعنی عید الفطر پر پاکستان کے عوام دو خوشیں منائیں گے انشاءاللہ ہمیں ایک اپریشن کی کامیابی کی ورقیت کی یعنی جنگ جیسے ہم نے کہا کہ اس کے اندر وائلڈ کارڈز بہت ہوتے ہیں چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں بہت ساری سپیکٹرز ایسے ہیں جسے کنسلیر کرنا پڑتا ہے لیکن انشاءاللہ جس طرح کے حالات بن چکے ہیں جو مومنٹم بلڈ ہو چکا ہے جو رفیجیوز نکل چکے ہیں جو دشمن گھیرے میں آ گیا ہے ہمیں اللہ سے بہت اچھی امید ہے کہ رمضان میں ہمیں بڑی خیر کی خبریں ملیں گے انشاءاللہ وہاں شیمالی وزیرستان آپریشن میں تو کامیابی اللہ کا بہت شکر ہے کہ اوویس ہے لیکن جو سلیپر سیلز ہیں ان کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے پروپرلی نہیں کیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ وہ ان کو جیسے ہم نے ارس کیا نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک طریقہ بتایا ہے ان دہشتگردوں سے نمٹنے کا آپ اگر اس طریقے پر نہیں چلیں گے تو پھر مار کھائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے ایک رول تو یہ بتایا ہے مختلف رولز ہیں قرآن نے دیئے ہوئیں کہا کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو بچنا چاہتے ہو معاشرے کو دہشتگردی سے خوف سے فساد سے بچانا چاہتے ہو تو قصاص نافذ کرو ماری حکومت نافذ نہیں کر رہی نہ کرنے دے رہی دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جب ان کو سزا دو تو مسلمانوں کا ایک گروہ کھڑا ہو کے اس سزا کو دیکھیں یعنی آپ یہ نہ کریں کہ لجا کے کسی پہاڑی کے کونے میں گولی مار کے فارق کر دیں اس کو چوک پر لٹکائیں سعودی عرب میں کرتے ہیں ہر جمعے کی نماز کے بعد گردم کارتے ہیں دہشت تاری رہتی ہے لوگوں پہ لوگ کوئی بھی قتل و غارت نہیں کرتا تیسرا جو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کریں ان کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہاتھ اور پاو مخالف سنتوں سے کٹ کے چھولی چڑھا دیا جائے یعنی کو تو یہ سزائیں اللہ نے دی ہیں قرآن میں آپ خود فیصلہ کر لیں کیا پاکستان میں ان تین احکامات جو اللہ نے قرآن میں دیئے ہیں واضح طور پر ان دہشتگردوں اور فساد فی الارض کو قابو کرنے کے کیا ان میں کس پر عمل ہو رہا کسی پر نہیں ہو رہا پھر اللہ سے کیوں شکایت کرتے ہیں کہ فساد ختم نہیں ہو رہا فساد ختم کرنے کا طریقہ تو اس نے بتایا ہے اس نے کہا قصاص نافذ کرو ان کو سولی چڑھاؤ اور جب سولی چڑھاؤ تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس کا تماشا دے کے میڈیا پر دکھاؤ دکھاؤ دنیا کو کہ یہ چوکوں کی اوپر لٹکے ہوئے ہیں جیسے بات ہم نے کہی کہ ایران کے خلاف بہت بڑی دہشتگردی اور جنگ امریکنز اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں ایران میں ایک دھماکہ ہوتا ہے وہ اس کے جواب میں سولہ سترہ دہشتگرد اگلے دن لٹکا دیتے ہیں تہران کا پونے دو کروڑ کی آبادی کا شہر ہے لہور سے کراچی سے تغیبن آبادی ہے اس کی اور آپ کو سڑکوں پر ایک پولیسمن نظر نہیں آتا اتنا من ہے وہاں کیوں کساس نافذ کرتے ہیں اور یہی امن ہم پاکستان میں بھی چاہتے ہیں اگر شمال وزیرستان آپریشن کی بات کیلئے زیدہامی صاحب تو یہاں پر فوج تو تندہی کے ساتھ یہ آپریشن لڑ رہی ہے یہاں اب حکومت کی سپورٹ چاہیے یہاں پر لیڈیس پارڈیز کی کیا سپورٹ ہونی چاہیے لیڈیا کا کردار کیا ہونی چاہیے ون بے ون ہم بات کرتے ہیں حکومت کیا وہی سپورٹ فراہم کر رہی ہے افواج پاکستان کو جو اس موقع پر ہونی چاہیے تھی دیکھیں ہم نے ارس کیا نا کہ حکومت کیا سپورٹ دے سکتے ہیں اب پاکستانی فوج لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر بندے پکڑ کے کرین سے تو نہیں لٹکا سکتی حالانکہ آئیڈیالی اگر مجھ سے پوچھیں تو میں تو فوج جی کہوں گا کہ ہدا کے واسطے کرو لیکن آپ کر نہیں سکتے کیونکہ ایک آپ کے پریشر ہے مورل لا لیگل ہے قانون قائد ہے ملک کے اندر تو فوج نہیں کر رہی ہے کام حکومت بھی نہیں کر رہی تو حکومت جیسے ہم نے کہا کہ حکومت تک کام تھا کہ فوج تو کم اسکم ملک میں کم اسکم یہ فیصلہ تو اگزیکٹیو آرڈر ہے نا کہ بھئی سزائے موت پر پابندی ہم ختم کرتے ہیں اس کے لیے کوئی فوج کے آرڈر کی یا سپریم کورٹ کی ضرورت تو نہیں ہے اگزیکٹیو لیکن حکومت نہیں کر رہی قصاص نافذ کرنے کی بات نہیں ہو رہی سزا دینے کی بات شریعت کے مطابق نہیں ہو رہی عوام الناس تماشا دیکھیں اس سزا کا عبرت پکڑیں نہیں ہو رہی اور پھر جہاں تک جیسے ہم نے بات کی نا اس میں عدلیہ دخل دے رہی ہے بھئی اگر حکومت نہیں کر رہی تو عدلیہ دخل دے حکومت کو مجبور کریں کہ کرو نہیں کر رہی ہے جب آپ قرآن و سنت کو وائلیٹ کریں گے اسی لیے بات ہم کرتے ہیں جب آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر دشمن اس جنگ کو اربن وار کو اسیمیٹرک وار کو دشمن پھر اپرچونٹی ٹارگٹ آف اپرچونٹی اس کو ملیں گے وہ پی آئی اے کے جہازوں پہ بھی حملے کرے گا ریل کی پٹری بھی اکھاڑے گا ہوائی جہاز ائر آپ کی سیپورٹ پہ بہری جہازوں پہ بھی حملے کرے گا اور یہ ہوتے رہیں گے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں تو یہاں بھی انفوچنٹلی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ فرقہ وارانہ لائنز پہ تقسیم ہو چکی ہیں پاکستان میں جتنی بھی بریلوی اہل سنت وال جماعت جماعتیں ہیں اہل تشی جماعتیں ہیں ایون اہل حدیث جماعتیں ہیں وہ تو کھل کر اس وقت فوج کے ساتھ ہیں ابھی فتوہ بھی آیا ہے ایک سو اہل بریلوی علماء کا جنہوں نے کہا ہے کہ یہ جہاد جو فوج کر رہی ہے وزیرستان میں یہ فرض این ہے یہ جہاد این ہے اور اس میں خوارج کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے یہ قرآن و سنت کے این مطابق ہے اور اس میں شہید ہونے والے پاکستان فوج کے افسر اور جوان عالی ترین شہدہ ہیں بڑا شاندار فتوہ آیا ہے جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمن کہاں گھڑے ہیں ہم یہی ارز کر رہے ہیں کہ یہ انفوچنٹلی ہوا یہ ہے کہ یہ سارا جو کیونکہ جنگ جو پاکستان کے خلاف ہے یہ بھی فرقہ ورانہ بنیادوں پر ہے بدنصیبی سے جو گروپ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے اس کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر کے ساتھ ہے اور جتنے بھی بریلوی ہیں جتنے بھی اہل تشیہ ہیں جتنے بھی اہل حدیث ہیں وہ تمام کے تمام فوج کے ساتھ کھڑیں دیوبند دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے ایک گروپ خاموش ہے کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں لیکن وہ کمزور گروپ ہیں رفی عثمانی صاحب تقی عثمانی مفتی شبیر احمد عثمانی والا گروپ جائیون اشرف علی تھانوی صاحب والا جو گروپ ہیں یہ وہ گروپ ہے جن کو ہم کہتے ہیں گڑ دیوبندی جس طرح ہم گڑ طالبان اور بیٹ طالبان کو الگ کرتے ہیں یہ وہ دیوبندیز ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں ہیں مگر کمزور ہیں اتنے کمزور ہیں کیونکہ ان میں بھی بہت اچھے لوگ محسن مولوی گل حسن تھے پشاور میں ان کا تعلق دیوبند سے تھا انہوں نے فتوہ دیا اس بات کہ پاکستان میں خودکوش حملے حرام ہے پاکستان کے خلاف جنگ نہیں کرنے چاہیے ان کا تعلق دیوبند سے تھا اچھے عالم تھے ان کو ٹی ٹی پی نے شہید کر دیا اس کے بعد سارے دیوبند علماء خاموشوں کے بیٹھ گیا اس کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا کیونکہ یہ دہشتگارت مار دیتے ہیں کیا کسی دیوبند علم نے یہ بھی کہا ہے کہ خودکوش حملے حلال ہیں دیکھیں کنڈم نہیں کیا نا کنڈم نہیں کرنا ہے ایک اپروول ہوتی ہے نا آپ نے سمیولاق صاحب کو کبھی سنا یہ کہتے ہوئے کہ تری ٹی پی جو پاکستان میں کر رہی ہے حرام ہے اور یہ خوارج ہے انہوں نے تو کہا بریلوی علماء نے تو کہا اہل تشریع علماء نے تو کہا اہل حدیث نے تو کہا یہ کیوں نہیں کہہ یہ تیسٹ اپروول ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے کہ ہاں آپ کر لیں ہم کچھ نہیں بولیں گے مولوی یوسف جو پارٹن کا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ اناثر جو حکومت پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں انہیں کسی مسلک کے ساتھ منصوب نہ کیا جائے جس طرح پہلے سے کہا گیا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں انہیں اسلام سے خارج ہی رہنے دیا جائے تاکہ پاکستان میں کوئی فرقہ ورہ نہ فسادات نہ ہو جائیں دیکھیں بات یہی ہے تو ان کو کسی مسلک سے منصوب کرنا بھی بہتر نہیں ہوگا لیکن مسلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسلک ان کو کھل کے ڈیفنڈ کر رہا ہے اور یہ جنگ ہے مذہبی مسلہ یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو بڑی لائن کلیر ہوتی ہے یا انٹ سکسٹی فائیو اور سیونٹی ون کی جگہ انڈیانز ہیں در آپ ہیں مسلہ ہی کوئی نہیں یہاں پاکستان میں جو بھی مسلک ہو مشرق تو سامنے ہندو نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی پرابلم نہیں لیکن یہی بات ہم ارز کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے پاکستان آرمی کو پاکستان کا جو دفاع کرنے والے لوگ ہیں حکومت وقت ان کو یہ بہت کرٹیکل ایلمنٹ ہے کہ یہ جنگ جتنی مسلہ ہے جتنی فوجی ہے اتنی مذہبی اور نظریاتی بھی اور ریلیجیس نیریٹیف جو اس جنگ کا ہے کیونکہ دشمن آپ کے خلاف قرآن و سنت اور فتوے استعمال کر رہا ہے اور اس کا جواب آپ توپوں سے اور ٹینکوں سے نہیں دے سکتے اس کے جواب میں آپ کو قرآن و سنت اور فتوے ہی لازے ہمی صاحب شیخ عمران حسین کی علاوہ کوئی بھی دیوبند عالم ہو شیعہ عالم ہو سنی عالم ہو اس نے سپورٹ نہیں کیا ان خوارج کو دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ عمران حسین نے کھل کے ٹی ٹی پی کا نام تو نہیں لیا لیکن شیخ عمران حسین ایک عالم ہے جو ان کو سوشل میڈیا میں پڑھے لیکن نوجوان پاکستانی بہت سمجھتے ہیں سنتے ہیں اور انہوں نے شدید غلطی کر دی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے غزوہ ہند کا اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جہاد کون کر رہا اور انڈیا کے خلاف جہاد کون کرے گا اور خوراسان کی فوج کون ہے اور حدیث مبارکہ میں غزوہ ہند کے حوالے سے کیا کہا گیا وہ اتنی شدید غلطی ہے کہ جس طرح منور حسن نے جب یہ بات کہی کہ صاحب شہدہ جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے لوگ شہید نہیں ہیں اور وہ ٹی ٹی پی والے شہید ہیں تو اس پر بڑا وائلنٹ ریاکشن پاکستان میں آیا اور اب بنتا تھا کیونکہ اس قسم کی بات کر کر آپ ہمارے تمام شہدہ کی بیزتی بھی کر رہے ہیں اور دشمن کے نیریٹیف کو سپورٹ کر رہے ہیں جو خوارے جو ٹی ٹی پی جو بات کرتی اس لئے منور حسن کو انہیں بڑا بیزت بھی کیا اور کرنا بھی چاہیئے اور اللہ نے بھی بیزت کیا پھر اس کو اور پاکستان آرمی نے بھی اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا اسی طرح عمران حسین صاحب کہ بہت سارے اچھے انہوں نے پروگرام کیے سعود اور ربا کے خلاف اور بہت ساری باتیں وہ ان کی سپیشلائزیشن اینڈ ٹائمز پہ ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا مگر یہاں پہ یہ اتنا بڑا بلنڈر کر گئے دو حوالے سے ایک انہوں نے بلنڈر کیا قسطنطنیہ کے حوالے سے کہ سلطان محمد فاتح کو بیزت کیا کہ یہ وہ سلطان ہی نہیں ہے جس نے حدیث شریف کے مطابق قسطنطنیہ فتح کیا تھا یہ تاریخی بلنڈر ہے پانچ سو سال کی مسلم ہسٹری میں کبھی امت مسلمہ کو اختلاف نہیں ہوا جس پر یہ ایک نیا انہوں نے ایک فتنہ شوشہ چھوڑ دیا امران حسین صاحب نے مگر جو زیادہ خطرناک بات ہوئی کہ ان کے اس نیریٹیف کو ٹی ٹی پی استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جس کی وجہ سے اس کو اوپنلی کنڈم کرنا ضروری ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ صاحب پاکستان آرمی جو ہے وہ غزوہ ہند کے مجاہدین نہیں ہیں بڑی خطرناک بات ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ غزوہ ہند اول تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ حدیثیں ٹھیک بھی ہیں یا غزوہ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ بول کیوں رہے ہیں اس کی اوپر اور جب آپ نے غزوہ ہند کے حدیثوں پر کومنٹ بھی کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان آرمی کو بحزت کیوں کیا کہ یہ آرمی تو مجاہدین ہی نہیں ہے حالانکہ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی جہاد ہوا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان آرمی ہی کھڑی رہی ہے چاہے افغانستان کا جہاد ہو کشمیر کا جہاد ہو یا بوسنیا میں اگر آج بچائے بوسنیا تو پاکستان آرمی کی وجہ سے بوسنیا کھڑا رہا گیا ورنہ سرب تو اس کو کھاپی گئے تھے اس کی ہسٹری تو کبھی بیان ہی نہیں ہوئی اگر مسلمان ملکوں میں عراق میں شام میں مصر میں جب بھی جارڈن کو ضرورت پڑی ہے اسرائیل کے خلاف تو پاکستان آرمی اور ائر فوس ہی گئی ہے دفاع کرنے کے لیے دنیا میں پاکستان آرمی سے بڑے مجاہدین کوئی نہیں ہے جن کا موٹو ہے ایمان تقویٰ اور جہاد فی صبی اللہ خوراسان کی جہاں تک معاملہ آئے جو ان کا عمران حسین کا جو نیریٹیو استعمال کر رہی ہے ٹی ٹی پی وہ یہ ہے کہ صاحب چونکہ پاکستان کبھی کسی زمانے میں انڈیا کا حصہ تھا لہٰذا پاکستان پر حملے کرنا غزوہ ہند کا حصہ ہے اور دوسرا شیخ عمران حسین نے کہا کہ یہ حملے غزوہ ہند پر جو جنگ ہے وہ خوراسان کی فوج کرے گی پاکستان آرمی نہیں کریں گے اور ٹی ٹی پی اپنے آپ کو خوراسان کی فوج کہتی تو زیادہ حمیس صاحب جب ٹی ٹی پی کے نیریٹیو یہ ہے کہ وہ غزوہ ہند لڑ رہی ہے پاکستان کے خلاف جنگ کر کے تو پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان اور بھارت کو مل کر اس فورس کا قلعہ کمہ کرنا چاہیے دیکھئے پہلی بات نہیں بلکل یہ تو استغفراللہ الرظیم ہم کہیں گے اس بات کو ہمیں غزوہ ہند بھارت کے خلاف لڑنے کو کہا گیا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا وہ سیدی رسول اللہ سے بغاوت کرے گا ٹی ٹی پی کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے فرما دی ہے یہ بات کہ یہ وہ مشرق ہیں یہ وہ خوارج ہیں کہ جو ہندووں سے مشرقوں سے بدپرستوں سے ہتھیار اور اسلحہ لاکر مسلمان فوجوں سے جنگ کریں گے اور ٹی ٹی پی جو کر رہی ہے اس کے ٹی ٹی پی کے نیریٹیف پر ہم اعتبار تو نہیں کرتے ٹی ٹی پی کا نیریٹیف تو غلط ہے جس کیسی لیے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جو جنگ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور یہاں پاکستان آرمی کی سب سے بڑی کمزوری ہے یہ کہ یہ اس جنگ کو فوجی نقطہ نظر سے تو لڑ رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اس جنگ کے جو ریلیجیس نیریٹیف ہے جو اس جنگ کے اندر قرآن و سنت کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کا جواب قرآن و سنت سے نہیں دیا اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اگر ریجنل ایسپیکٹ کو دیکھا جائے تو ان اناسر سے پورے ریجن کو خطرہ ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ریجن کے تمام فورسز کو ان کے خلاف اکٹے ہونا چاہیے دیکھیں ان کو خطر ٹی ٹی پی سے کس کو خطرہ ہے ٹی ٹی پی سے پاکستان کو خطرہ ہے کوئی شبہ نہیں ہے ٹی ٹی پی سے پاکستان ایران تعلقات کو خطرہ ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کو خطرہ ہے افغانستان کے اندر فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے اور یہ سارا فائدہ ٹی ٹی پی کی وجہ سے یا انڈیا کو پہنچ رہا ہے یا اسرائیل کو یا امریکنز کو جس طرح دائش کی وجہ سے یا فری سیرین آرمی کی وجہ سے یا بوکو حرام کی وجہ سے کوئی مسلمانوں کو تو فائدہ نہیں پہنچ رہا اور جیسے ہم نے بات کہی تھی اب جنگ ہماری ایک ایسے فیز میں داخل ہو گئی ہے کہ جب آپ ان کو فیزیکل ہی ان کا قلعہ کلمہ کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی سوچ ان کی فکر اور ان کی آئیڈیالوجی کو تباہ کرنا بھی ضروری ہے چاہے وہ کسی مسلک کے کیوں نہ ہو اگر ٹی ٹی پی کا تعلق اہل تشی سے ہے تو پھر اہل تشی علماء کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں اور جو نہیں کھڑا ہوگا ہمیں کنڈیم کریں گے اس کو اگر ان کا تعلق اہل حدیث سے ہوتا تو ہم کہتے پھر اہل حدیث علماء سے کہ کھڑے ہوں ان کے خلاف اگر ان کا تعلق اہل سنت والجماعت بریلویوں سے ہوتا تو ہم ان کو کنڈیم کرتے کہ تم اپنے مکتب ہے فکر کے لوگوں سے دیکھیں ایک حدیث یہاں پر ہم سنانا چاہیں گے اس لئے یہ بات فرقہ واریت نہیں ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے سعیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنے بھائی کو ظلم سے روکو اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم تو صحابہ حیران ہوئے کہ سعیدی یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر وہ مظلوم ہو تو ہم اس کی مدد کریں اگر وہ ظالم ہو تو ہم اس کی مدد کیسے کریں تو سعیدی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس کو ظلم سے روکو یہ واجب ہے تمہارے اوپر اور یہی اس کی مدد ہے کہ تم اس کو ظلم نہ کرنے دو تو جو داراللوم دیوبند کے بھائی ہیں جو اچھے لوگ ہیں پاکستان میں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ نہیں کر رہے ان پر واجب ہے کہ اپنے بھائیوں کو جو ان کے ہم مکتب ہیں ہم مصلق ہیں ان کو ظلم سے روکیں ریزیاد حمیر صاحب داراللوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے افراد اور جو دیوبند مسلق سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ بھی یقینی طور پر ان دہشتگردوں کو کنڈم کرتے ہیں اور کسی بھی طرح سے ان کے ایکٹس کو لیجٹیمائز نہیں کرتے مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر آئی ڈی پیز کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ وہ اس وقت کن مشکلات میں ہیں اگر ان کی مشکلات دور نہ کی گئیں تو پھر خدا نخواستہ پاکستان میں کیا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے دی ڈی بیٹ پھر زیادہ حامید میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے زیادہ حامید صاحب نے ایکسپلین کیا کہ شمالی وزیرستان آپریشن کہاں تک پہنچ چکا ہے اور وہ کن لوگ ہیں جو حکومت پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں ان کی نظریتی اساس کیا ہے اور وہ کس طرح سے مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور اب اہم نقطہ جو اس گفتگو میں ہمارے سامنے ہے وہ آئی ڈی پیز کے حوالے سے ہے زیادہ حامید صاحب پانچ لاکھے قریب مہاجرین اب بنو پہنچ گئے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں ہے انہوں نے احتجاج بھی کیا آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی ان پر لاتے چارج کی بھی کوشش ہوئی تو کیا آئی ڈی پیز کے ساتھ ہمیں اب یہ سلوک کرنا ہوگا دیکھئے یہ پڑے افسوس کی بات ہے کہ سیویلین گورنمنٹ آپ کو ہر جگہ کلاپس ہوتی بھی نظر آتی ہے اب معمولی سحلاب بھی آ جاتا ہے تو فوج بلائی جاتی ہے آپ نے جناب مسجدوں کی سیکیورٹی دینی ہے تب بھی فوج ہے الیکشن کرانے تب بھی فوج ہے بیلٹ پیپر چھاپنا ہے تب بھی فوج ہے یعنی پھر ملک فوجی کو کیوں نہیں دے دیتے یعنی یہ افسوس اور حیرانی کی بات ہے کہ فرنٹیر میں یہ معاملات آئی ڈی پیز کا آنا اور اس علاقوں کو صاف کرنا اور ریفیجیز کا آنا یہ سسلہ تو پچھلے پانچ سات سال سے چل رہا اب تک تو ان کو تجربہ ہو جانا چاہیے تھا سوات سے تو بائیس لاکھ لوگ نکلے تھے بائیس لاکھ لوگ آپ نے سوات سے نکالے تھے ان کو سیٹل کیا تھا ان کو مینج کیا تھا اس کے بعد واپس گئے تھے اس وقت بھی فوج نے یہ کام مجبوراً فوج کو یہ کام کرنا پڑا پشاور میں ایک ایس ایس جی کے نام سے سپیشل سپورٹ گروپ کے نام سے ایک آرمی نے ایک پورا گروپ بنایا اور پھر ان کو مینج کیا گیا پوری پاکستان سے پھر ڈونیشن سپلائز اس وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ ہم میڈیا میں جب ہم کام کرتے تھے تو لوگ ہم سے کہتے تھے کہ ہم حکومت وقت کو پیسے نہیں دینا چاہتے زرداری کی اور بلور کی حکومت تھی ہم فوج کو پیسے دیں گے سپلائز دیں گے اور فوج ان کو مینج کریں اور یہاں تو پانچ لاکھ ریفیوجیز ہیں ان کو مینج کرنے میں کونسی پرابلم ہے اور فوج ہر کام تو نہیں کر سکتی ہے سب سے پہلا ہی ریلیف آپریشن فوج نے شروع کیا کہ جب اپنی تنخواہوں میں سے انہوں نے فوج دیا فوج نے اپنا راشن دیا اپنی تنخواہیں دی اور حکومت وقت کو جب پتا تھا کونسی بڑی بات ہے پانچ لاکھ آپ نے اس سے پہلے ساؤت وزیرستان میں کیا ہے اس سے پہلے آپ نے تیرہ ویلی میں کیا ہے پچیس لاکھ لوگوں کو آپ نے سوات سے نکال کے ان کو مینج کیا ہے یہاں کیوں نہیں کر پا رہے ہیں بنیادی سے میداری خیبر پختونخواہ حکومت کی تھی دونوں دیکھیں یہ بیسیکلی چونکہ آپریشن ٹرائبل ایریا کا ہے وہ فاتہ میں آتا ہے فیڈل ایڈنسٹریٹیو ٹرائبل ایریا سے تو یہاں ذمہ داریاں ایک دوسرے کی طرف پھیکنے کے بجائے جیسے کراچی میں کیا ہے کہ ایرپورٹ کس کی ٹرائٹری میں ہے فیڈرل ٹرائٹری ہے کہ پروینچل ٹرائٹری ہے بات یہ ہے کہ کنٹری ایز ایسٹیٹ آف وار آپ حالت جنگ میں ہیں جو جنگ ہوتی ہے یہ فیڈرل رسپانسیبیلٹی ہے جنگ کرنا پروینس کی رسپانسیبیلٹی تو نہیں ہے یہ کلیکٹیو رسپانسیبیلٹی ہے پوری قوم کی تو آپ کو پوری قوم کے لیول کی اوپر آپ کو اس میں پانچ لاکھ کیا ہٹھارہ بیس کروڑ کی ہماری قوم جو ہے پانچ لاکھ اپنے بھائیوں بہنوں کو سپورٹ نہیں کر سکتی ان کو پرابلم کیا ہے مسئلہ کیا ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ کرنے سے ایشو مینجمنٹ کا ہے ٹرسٹ کا ہے بیٹ گورننس کا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا نہیں ہے مینجمنٹ ان کو نہیں آ رہی ہے آپ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں تو چالیس پچاس لاکھ لوگوں کو سعودی عرب ہینڈل کر لیتا ہے ان کا کھانا پینا مینج ٹرانسپورٹ خیمے لگے ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے چالیس لاکھ لوگ حج کر لیتے ہیں ہر سال ہوتا ہے وہ کام ذرا ان سے سیکھ لیں تھوڑا سا کہ پانچ لاکھ لوگوں کو ٹینٹوں میں کیسے رکھا جاتا ہے یا ان کو سکولوں میں بلڈنگوں میں سرکاری عمارتوں میں کیسے ایڈجسٹ کرنا یا گھر کرائے پہ لے کے کیسے دینے یہ کوئی مشکل بات نہیں اچھے زیادہ ہمیں سب یہاں پر ہمیں عمران خان صاحب کے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا جب وزیراعظم آرمی چیف کے ساتھ آئی ڈی پیز کی دیکھ بال کے لیے وہاں پر پہنچے انہوں نے خان صاحب کو دعوت دی لیکن انہوں نے جلسے کو ترجیح دی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کسی اور وقت چلے جائیں گے ان کا اپنا جلسہ تھا انہوں نے اپنا جلسہ تیار رکھا ہوا تھا ان کا اپنا اولیٹیکل انٹرسٹ ہے وہ ویسی حکومت کے خلاف ایک بغاوتی تحریک چلانے جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ everybody has his own vested interest نواز شریف صاحب نے بھی کوئی نیک نیتی سے دعوت نہیں دی تھی اس نے پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ پوائنٹ سکورنگ ہم نہیں چاہتے ہیں اپنا جلسہ کریں گے نیشنل کرائیسز میں ہمیں اپنی ترجیحات کو کچھ تبدیل نہیں کر لینا چاہیے تو نواز شریف صاحب سے کہیں نا کہ اپنی ترجیحات تبدیل کر لیں فوج کا ساتھ دیں ذرا جیو کے معاملے کی اوپر اور مشرف کے معاملے پر یہ تبدیل کر لیں پہلے اپنی ترجیحات میاں صاحب نے تو ترجیحات تبدیل کی ہیں آرمی چیف کے ساتھ وہاں پر بھی پہنچے اور جس ایسپیکٹ کی آپ نے بات کی وہاں پر بھی فوج کا ساتھ تو دیا ہے فوج کا ساتھ تو ان کو اب مجبوراں دینا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے فوج ان کو گسیٹ کے ساتھ لے آئیے مگر یہ سارے کے سارے ان کا حال وہی ہے سردار جی زہزہ کے خوبے میں گرنے کے بعد بچہ بھی بچا لاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا ان سب کا عالم یہی ہے جب تک ان کو دھکا نہ دو دولاد پیچھے سے نہیں مارو جب تک ان کو بیزت نہ کرو یہ کام نہیں کرتے مگر جہاں تک اس بات کا تعلق جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ آئی ڈی پی اس کو ہینڈل کرنا ایک پوری قوم کی ذمہ داری ہے اس کو مس ہینڈل کرنے کے نتیجے میں حکومت کے لیے ایک بہت بڑا کرایسز ضرور کھڑا ہو جائے گا کیونکہ پھر یہ دشمنوں کو پروپاگینڈا ہوگا ہماری قوم بنیادی طور پر تھوڑی ناشکری بھی ہے اگر جو سو کام اس کے کرو اس کی خدمت کرو درہا سی کوئی شکایت بھی ہو جاتی ہے جو قوم سڑکوں پہ نکل آتی ہے انگامہ کرنے کے لیے ہم اللہ کے بھی ناشکر ہیں اس پاکستان کی قدر نہیں کرتے اور جو کوئی ہمارے لیے کرتا بھی ہے اس کا ہم شکر گزار قوم نہیں ہے بنیادی طور پر ہماری فطرت بن گئی ہے محسن کوش اور احسان فراموش ہونا تو اس حکومت وقت کو چاہیے کہ جو لوگ ہمارے باہر نکل کر آ رہے ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کے لیے جنہوں نے مائگریٹ کیا ہے حجرت کی ہے ان کی ذمہ داری سنبھال ہے ان کے احسانوں کو فراموش نہ کریں وہ ہماری قوم کے فرد ہے اگر آئی ڈی پیز کو میس ہینڈل کیا گیا تو کس حد تک یہ امکان موجود ہے کہ درشتگرد ناصر انہیں اپنے حق میں ایکسپوائیٹ کریں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کوئی آئی ڈی پیز میس ہینڈل ہو کے پاکستان کے خلاف جنگ کرنا نہیں شروع کر دیں گے وہ جس طرح زلزلہ آیا تھا سوات میں جس طرح زلزلہ آیا پورے اپٹباد اور پورے سارے گبالا کوٹ اور سارے علاقے تباہ ہو گئے لوگوں نے جلوس بھی نکالے ہنگامہ بھی کیا مگر کوئی درشتگردوں کے ہاتھ میں تو استعمال نہیں ہوا نہ ہوگا ایسا یہ سارے اسکندر فیملیز والے لوگ ہیں ہمارے لوکل ٹرائبلز ہیں اور تو بچے والے لوگ ہیں لیکن ایک بات جو نوٹ کرنے والی ہے ایک بات جو نوٹ کیجئے گا بڑی امپورٹن جو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹرائبل درشتگردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ ٹرائبل جو ہیں خوارے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب بلکل ثابت ہو گیا کہ یہ ملے ہوئے نہیں ہیں ایک جگہ کسی ٹرائبل نے پروٹیسٹ نہیں کیا اس بات کے اوپر جس طرح سوات کے لوگوں نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا تھا کہ پاکستان آرمی ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہ کرے یہ اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو قربانی دی ہے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے ان کو میشیوز نہ کریں بیوز نہ کریں تنگ نہ کریں رسوہ نہ کریں ان کی خدمت کریں پانچ لاکھ لوگوں کو سنبھالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سب سے بڑی ایڈوکیٹ تھی کہ شمالی وزیرستان میں اوپر ہونا چاہیے ان دہشتگردوں کی کمر توڑنی چاہیے اس موقع پر جب آپ مشکل آن پڑی ہے آئی ڈی پیز ہمارے ڈیسپوزل پر آ گئے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کہیں آپ کو ایفیکٹیو دکھائی دی ان کو سپورٹ کرنے میں دیکھیں یہ سارے اپرچونسٹ ہیں نہ آپ کو ایم کیوم کہیں نظر آئے گی نہ آپ کو جو سارا شور کرتی رہی ہے کہ جن کے خلاف کام کرو نہ آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی نہ وانی نیشنل پارٹی نظر آئے گی وہ سارے جو زور لگا رہے تھے کہ نورت وزیرستان میں آپریشن کرو وہ آئی ڈی پیز کی محبت میں یا پاکستان کی محبت میں نہیں کر رہے تھے وہ امریکن پریشر پر کر رہے تھے کہ وہاں پہ اس وقت حقانی کے لوگ موجود تھے اور ان کے خلاف آپریشن اگر آپریشن ہوتا تو ایک تو پاکستان آدمی بلا وجہ کی جنگ میں گزتی افغانوں سے ہمارے تعلقات خراب ہوتے اور حقانی نیٹ پرک دسٹرب ہوتا وہ اس لیے کر رہے تھے اب جب کہ حقانی نیٹ پرک کو وہاں سے ریموف کر دیا گیا ہے اور ہم صرف ایک بلاف کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے نظر آیا تو چھوڑیں گے نہیں تو اس وقت اب ظاہر ہے کہ جو ابجیکٹیف تھا ان کا وہ اچیب نہیں ہو سکتا لہذا اب آپ now you are seeing them کہ وہ واقعی بلاف تھا یا واقعی حقانی نیٹ پر کچھ ٹاسک پر لے لیا گیا ہے پتہ لگ جائے گا آپ کو آنے والے وقتوں میں ہمارا کوئی دماغ نہیں خراب ہے کہ ہم جب افغانستان کا انڈ گیم سامنے کوئی اتنا اللو کا پتھا نہیں ہوتا کہ جب افغانستان میں حکومت حقانی نیٹ پرک کی اور حکومت تیار کی اور ملہ عمر کی بننے جاری ہے تو ہم آج ان کو خلاف جنگ شروع کر دیں جو تیرہ سال سے نہیں کر رہے تھے کومن سنس بھی تھوڑی سی کچھ استعمال کر رہے حکومت تو اشرف غنی احمد زہی عبداللہ عبداللہ بنائیں گے ہاں وہ تو دیکھتے ہیں کون کس کی حکومت بناتا ہے پہلے کارزائی نے بھی حکومت بنائی تھی لیکن پھر امریکہ کو کارزائی نے بیزت نہیں کیا ملہ عمر نے بیزت کیا ہے حقانی نے بیزت کیا ہے اور امریکہ جو چھوڑ کر جا رہا ہے افغانستان سے وہ کارزائی کی ڈانٹ اپٹ سے نہیں جا رہا ملہ عمر نے ماشاء اللہ ان لاتوں کے بھوتوں کو لاتوں سے نکالا ہے تو اللہ کا فضل ہے جو ہونے والا ہے افغانستان کا انٹرنل معاملہ اپنی جگہ پر ہے اور پاکستان کی جو انٹرنل سٹویشن ہے زیادہامی صاحب اس وقت کس طرح سے پوری قوم کو موٹیویٹ کیا رہا سکتا ہے کہ یہ آئی ڈی پیز کو ٹک اپ کیا جائے ان کی کیر کی جائے ان کی دیکھ بھال کی جائے تاکہ ہمارے بھائی جو اس وقت مشکل میں ہیں ان کو مشکل میں اکیلا نہ چھوڑا جائے دیکھیں اس وقت دو کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے جو ایک تو آئی ڈی پیز کا جہاں تک معاملہ جس طرح زلزلہ آیا تھا اس وقت بڑی میسیو موبیلائزیشن کی گئی آپ نے دیکھا کہ کراچی سے جیسے اس وقت خیال تھا کہ شاید ایک دو جہاں تھرٹی کے آئیں گے باقاعدہ چار پانٹ ٹرینیں بھر کے نکلی کراچی سے سمان پہنچا یعنی اتنا لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان اس کے لیے نیشنل موبیلائزیشن میڈیا انفرمیشن وار کی ضرورت ہے آپ دکھائیں لوگوں کو لے کر آئیں قوم سے کہیں کہ کنٹریبیوٹ کرو اس طرح کی کوئی کیمپین ابھی تک ہمیں پاکستانی میڈیا پر نظر نہیں آ رہی ہے زیادہ ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ہم پوری قوم سے اپیل کرتے ہیں کہ آئی ڈی پیز کے سپورٹ کے لیے اس وقت ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں لوگ کھل کر خیرات بھی کرتے ہیں صدقات دیتے ہیں زکھات دیتے ہیں تو اس وقت بہترین جو اس کا مصرف ہو سکتا ہے وہ آئی ڈی پیز کچھ لوگوں نے جن لوگوں نے ایک کوپن لی کیا ہے ملک ریاض نے پچاس کروڑ روپے کی کنٹریبیوشن کا اعلان کیا ہے اللہ کرے کہ یہ پہنچ جائیں پیسے مسکینوں یتیموں تک اور یہ دیں اس طرح اعلان نہ ہو اس طرح کے پاکستان کے جو مخیر افراد ہیں جن کو قرآن میں آیت لکھی ہوئی ہے احسن کم احسن اللہ علیک اچھائی کرو نیکی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھائی اور نیکی کی ہے تو یہ پاکستان کے مسلمانوں کو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے کم از کم ایک ہر گھرانہ ہر خاندان کم از کم ایک خاندان کی افطاری تو اپنے ذمہ لے ہی سکتا ہے اور وہ آرمی نے اپنے بینک اکاؤنٹ دیے ہوئے ہیں آرمی پہ اتباہ رہے ہیں آرمی خیانت نہیں کرے گی اگر اس میں آپ پیسے ڈالتے ہیں تو وہ مسکینوں یتیموں بیواؤں اور مایگریٹ کرنے والے مہاجرین تک پہنچ جائیں گے ایک تو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو دوسرا اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم کام ہے لیکن پوری پاکستانی قوم سے ہم صاف اور کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ خوارج کے خلاف جو مسلح جنگ ہے ہماری ہے وہ آخری دموں میں داخل ہو آخری سٹیجز پہ داخل ہو چکی ہے لیکن خوارج کا جو فتنہ ہے وہ جتنا ہمارے لیے ایک مسلح ایک فوجی نقطہ نظر سے خطرہ ہے اتنا ہی نظریاتی طور پر بھی خطرہ ہے خوارج ایک سوچ کا نام ہے ایک فکر کا نام ہے جو مسلمانوں کو تب کافر کہہ کے مسلمان ریاست کو کافر کہہ کے پاکستان آرمی کو کافر کہہ کر پاکستان کی بنیادوں کو تباہ کرنے کے لیے زائنسٹ اور سہونیوں اور مشرکوں کے ایجنڈے کے طور پر پاکستان کی ریاست پر حمل کرتے ہیں اسیت ہمیں سے ایڈیالوجیکل فرنڈ پر بھی پھر فوج کو لڑنا ہوگا فوج نظریاتی لیول کیوں پر لڑ نہیں سکتی گو کہ فوج کہتی تو ہے کہ ہم نظریاتی سردوں کے دفاع محافظ ہیں لیکن ظاہر ہے آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آتا کہ فوج جو علامہ اقبال کا دفاع کر رہی ہے یا فوج جو ہے وہ اسلام اور قرآن کی ایڈیالوجی کو پریزنٹ کر رہی ہے میڈیا میں آ کر یہ کر نہیں سکتی کیونکہ فوج ہماری نظریاتی سردوں کے ایک نظریاتی طور پر محافظ ہے ایمان تقوی اور جہاد ان کا موٹو ہے اور یہ ہمیشہ امت مسلمہ اور پاکستان کے محافظ ہیں تو لیکن یہ کام پاکستان کے علماء کو کرنا ہے یہ کام پاکستان کے میڈیا کو کرنا ہے اور اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انتہائی کرٹیکل ہو گیا ہے اب فرقان سامنے ہے خوارج کے خلاف آخری جنگ ہو رہی ہے اس وقت جو شک میں مبتلا ہے اس وقت جو خوارج کا ساتھ دے رہا ہے یا خاموش کھڑا ہے وہ خوارج میں شامل ہوگا یاد رکھئے گا یہ بات حق اور باطل کی جب آخری لڑائی ہوتی ہے جب جنگ غزوہ بدر ہو رہا ہے تو آپ نیوٹرل کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھ سکتے یا آپ کفر کا ساتھ دیں گے یا آپ مسلمانوں کی فوج میں شامل ہوگے اب پوری قوم کو مظیمی جماعتوں کو کوئی شک باقی نہیں رہ جانا چاہیے اب کسی اگر کسی کو یہ شک ہے خوارج کے بارے میں ابھی بھی تو اس اندے گھونگے اور بہرے کو خوارج کی صفوں میں شامل کیا جائے گا کیونکہ امت مسلمہ کو اور پاکستان آرمی کو پاکستانی قوم کو پاکستان سے پیار کرنے والوں کو چاہے کسی مسئلک سے ان کا تعلق کیوں نہ ہو ان کو شک نہیں ہے کہ خوارج زمین میں فساد پھیلارہے ہیں فساد فلرد کر رہے ہیں اور ان کو تلوار کے زور پر ختم کرنا حضور کی احادیث کے مطابق فرزیان ہے واجب ہے اور ان کو قتل کرنے والی فوج جنت کی بہترین حق دار ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اگر کوئی اس پہ شک ریئیٹ کرتا ہے چاہے وہ عمران حسین ہو چاہے وہ منور حسن ہو چاہے وہ انفورچنٹلی سمیلحق صاحب ہو یا فضل الرحمن ہو ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے یہ مسلک کی پرابلم نہیں ہے ہمیں جماعت اسلامی کے مسلک سے فضل الرحمن اور سمیلحق کے مسلک سے عمران حسین کے مسلک سے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں وہ جو مرضی عقیدہ رکھیں اپنے ساتھ لیکن اگر پاکستان کے خلاف کھڑے ہوں گے خوارج کا ساتھ دیں گے تو ہماری تلواریں ان کے خلاف ہوں گے مورالا فضل الرحمن دہشتگردی کی مضمت تو کرتے رہے ہیں اور جماعت اسلامی بھی دہشتگردوں کے ساتھ تو نہیں گھڑی ہوتی ہے آپ مجھے جس طرح اہل سنت والجماعت نے یا اہل تشین ہے یا اہل حدیث نے کھل کے بات کیے سید صلاح الدین جو کشمیر میں جہاد کرتے ہیں سید صلاح الدین بڑے مجاہد حضب المجاہدین سب سے بڑی جہادی تنظیم ہیں کھل کے سٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے کہ ہم پاکستان میں حملوں کو حرام قرار دیتے ہیں اس قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ مجھے آپ سمیو لفظ فضل الرحمن صاحب سے کیوں نہیں نکلوا کے دے دیتے ہیں ان کو کس بات میں روکا ہوا ہے کیوں یہ اجازت دیتے ہیں پاکستان کے خلاف ہم لوگ کو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس وقت نظر جہاں ہم بات کر رہے ہیں جب خوارج کے خلاف جنگ آخری حد پر داخل ہو چکی ہے ہماری تلواریں اب ان کی گردموں تک پہنچ چکی ہیں تو ہم ان کے نظریے اور ان کے عقیدے کی جڑ بھی کاٹیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو خوارج کے خلاف ہے ان کو پورے پاکستان میں بچے بچے تک پہنچانے کی ضرورت ہے زیدہ ہمیں سب سے قبل عمران حسین شیخ کا بھی تذکرہ ہوا عمران حسین شیخ کہتے کیا ہیں وہ ناظرین کو ایک بار ہم دکھا بھی دیں وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر صرف اس کو دیکھ سکے ہیں اور نیشنل میڈیا پر نہیں دیکھ پائے وہ ہم دکھاتے بھی ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ عمران حسین شیخ کی سوٹ سے مطابقت رکھنے والے افراد کتنے ہیں پاکستان میں سوٹ سے مطابقت رکھنے کے لئے سوٹ سے مطابقت رکھنے والے افراد افراد مصفل افراد مصفل افراد بھی ان افراد مجاہدین مجاہدین میں نہیں پاکستے ہیں اور پھر آپ کو آپ کو دیکھیں اور میں مجھاہر کیا ڈاستگیر کے لئے کیا ہے مزانی شکستان آرکھنوں کو اور مجھاہر کیا سب سے مجھاہرین ہلے کلی stim جو کتا ہے ہمہر کیا سب سے مجھاہرین ہو جیانتے ہیں میں نہیں کہتا کہ حیرت انساء کی طریقہ نشتہ تحقیق کا ذکیقہ ایسا کے لئے دوسرہ جا سکتا ہندہ اور ہندہ جاوراً اس طریقہ اسے ایک ازام اسلام اسے اسے پر ہمیں بتا دیں پاکستان میں جتنے بھی خوارج کے سپورٹرز ہیں انفوچنیٹلی وہ یہی سوچ رکھتے ہیں جو خوارج ہیں وہ یہی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی تو وہ غزوہ ہند کی آرمی ہے نہیں تمام مذہبی جماعتیں پاکستان کی فوج کو مجاہد فوج تو سمجھتے ہیں دیکھیں حقیقت ہم آپ کو بتائیں یہاں پہ عمران حسین ایک ایسی تاریخی غلطی کر گئے ہیں کہ جس کے بعد یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ گمراہی کے آخری حد ہے یہ پاکستان آرمی دنیا کی واحد آرمی ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف ہے یہی خود انہوں نے کہا کہ سب جو مجاہدین کی فوج ہوگی جو انڈیا کیپچر کرے گی اس کو تو اسرائیل کے خلاف بھی ہونا چاہیے ان کو چونکہ تاریخ نہیں معلوم ہے کہ پاکستان آرمی دنیا کی واحد مسلمان آرمی ہے جو اسرائیل کو مار کے گرا چکی ہے اسرائیل کے خلاف کھڑی رہی ہے اور ہمارے کمانڈوز کو جب ٹرین کیا جاتا ہے چرات میں تو ان کو پہلے جو ایک دیا جاتا ہے تارگیٹ کے سرنگر آپ نے جانا ہے آپ نے دیلی جانا ہے اور آپ نے یوروشلم جانا ہے اس طرح ہماری آرمی کی تربیت شروع ہوتی ہے اور ہماری آرمی کا موٹو ہے ایمان تقویٰ اور جہاد بھی سبیل اللہ اور اللہ نے جب ایٹمی طاقت پاکستان کو بنایا ہے تو اللہ کے روحانی اشاروں کو بھی سمجھیں اللہ نے ایٹمی طاقت کسی اور مسلمان ملک کو نہیں بنایا اگینسٹ آل آرڈز ایمپاسیبل سچویشن تھی کہ ہم ایٹمی طاقت بنے پاکستان کا بننا قائد عظم اور اقبال کی بشارتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پاکستان کا بننا حتیٰ کہ قائد عظم سے لے کر خان افقالات تک کو خواب میں اشارہ ہوئے حضور تشریف لائے حکم دیا اللہ میں شبیر احمد عثمانی کو حضور نے آ کے حکم دیا کہ قائد عظم میرا سپاہی ہے ان کا ساتھ دو اگر یہ باتیں ان کو پتا ہوتی ہیں تبھی ایسی گمراہی کی باتیں نہ کرتے پاکستان کو بنایا سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں ہے غزوہ ہند کے لیے ایٹمی طاقت بنایا ہے اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے ہندو مشرقوں کے خلاف کھڑا کیا ہے اور یہی پاکستان آرمی کی قیادت ہوگی جو غزوہ ہند لڑ کر ہندوستان کو فتح کرے گی آخر الزمان میں اور باقی مجاہدین اس کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور پرائم ریسپانسیبیلیٹی تو ہماری اب یہی ہے کہ پہلے پاکستان کو انٹرنل اسپرینٹھن کریں پاکستان میں جو اکنومک کرائسز ہے اس کو ختم دیا جائے جو یہ فتنہ فساد پاکستان میں ہے اسے نمٹا جائے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں جو ہم نے بات کی دیکھی ہے ہمارے جو تین مشن تکمیل پاکستان کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی تعمیر ہوئی اس کی تکمیل نہیں ہوئی تو اس کے تین بڑے سٹریٹیجک اوبجیکٹیبز ہیں پہلا ہے پاکستان کی تعمیر اس کی تکمیل جسے ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ موڈل کے اوپر تاکہ وہ پاکستان بنائیں جو بننا تھا اس کے بعد غزوہ ہند ہے اس کے بعد یونائٹیڈ سٹیٹس آف اسلام ہے جس کو اقبال نے کہا تھا نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ آ کے کاشگر وہ ایک دعا تھی اقبال کی کہ کاش ایسا ہو سکے دوبارہ جس کو قائد عظم نے کہا تھا کہ ایک مسلم بلوک پاکستان سے لے کر ہم پاکستان سے لے کر نورت افریقہ تک پوری مسلم لینڈز ہم ایک بلوک بنا سکتے تو بات یہ یہ تین دیسٹنیز ہیں یہ تین تقدیریں ہیں جنہوں نے پورا ہونا ہے اور ان تقدیروں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پاکستان بنایا تھا اس سے بڑی مجاہد فوج دنیا میں پیدا نہیں ہوئی پاک آرمی سے زیادہ بڑی تو یہاں پہ ہم یہ بات اس لیے سختی کریں تو جب ہماری فوج مجاہد ہے تو پھر ہمیں مجاہدین کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں پاکستانی فوج بزاتے خود مجاہد ہے اور پوری امت مسلمہ کے مجاہدین اس کی قیادت کے نیچے لڑیں گے مجاہدین کے ضرورت کیا سوال ہے میرا تعلق پاک فوج سے نہیں ہے لیکن پاک فوج کو جب ضرورت ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوکے اپنے خون دیں گے شانہ بشانہ لڑیں گے تو کیا ہیں ہم نہیں شرکت کر سکتے کیا ہے سار فوج مسلی کے پاک فوج لڑے یہ ہم الگ بیٹھ کے دیکھیں گے ایسے نہیں ہوگا جس طرح افغانستان کا جہاد لڑا گیا وہ افغان مجاہدین نے لڑا لیکن ان کی قیادت پاک فوج کے پاس تھی ان کی سپلائز ان کو دھیان کرنا مینج کرنا ٹریننگ دینا تربیت دینا ہمارے آفسرز کمانڈوز اندر جاتے تھے ہمارے آفسرز لڑتے تھے اندر جا کے یہ ہوتی ہے لیڈرشپ مجاہدین کی افغان جہاد سے بڑا جہاد بیسوی صدی میں نہیں لڑا گیا وہ پاکستان آرمی نے لڑا ہے ہم نے لیڈ کیا ہے ہم نے سوویٹ یونین کو توڑا ہے ہم نے اسرائیل کے خلاف جہاز مار کے گرائے ہوئے ہم نے انڈیا سے جنگ کی ہوئے عمران حسین کے خلاف ہم سختی سے اس لیے بات کر رہے ہیں جس طرح منور حسن کے خلاف ہم نے بات کی تھی اس قسم کے گمراہ کون پروپیگنڈے کو ہم نہیں چھوڑیں گے پاکستان آرمی کے آفسرز ہمارے پاس آئے ہم سے کہتے ہیں کہ جب آپ نے غزوہ ہند کی بات کی تو ہمارا خون بڑ گیا ہمارا حوصلہ بلند ہو گیا لیکن جب ہم نے عمران حسین کو سنا تو ہم ڈی مورالائز ہو گیا ہمارا حوصلہ پست ہو گیا تو ہم نے اسی وجہ سے بات کی کہ ہم آپ کھل کے بات یہ کریں گے کہ عمران حسین یہاں تاریخی غلطی کر چکے ہیں یہ غلط ہیں ان کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں کسی صورت میں بھی ہم ان کا وہ نیریٹیو ایکسپٹ نہیں کریں گے جو خوارج کو سپورٹ کرتا ہو یا پاکستان آرمی کو ڈی مورالائز کرتا ہو لیکن یہ بھی تو خوش نصیبی کی بات ہے زیادہ حامی صاحب کے اس پروپیگنڈے کو پاکستان میں ترویز نہیں ملی اچھی بات لیکن پڑھے لیکن نوجوان اکثر جو سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں وہ سنتے ہیں ان کو انہوں نے بہت اچھی باتیں بھی کی ہیں میں ان کو پورا کریڈٹ دیتا ہوں سود اور ربا کے خلاف انہوں نے اچھی بات کی ہے انہوں نے بہت ساری جو نیو کون گیم جو چل رہا ہے جو اس وقت میڈلی سکری شیپ اس میں اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں ہمیں ان کی ذات سے کوئی پرابلم نہیں ہے ان کا کیا مسئلہ کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات میں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاملے میں ان کا تنزیہ رویہ ان کا غلط انٹرپٹیشن پاکستان آرمی کو بیزت کرنے کا انداز ہمیں بالکل پسند نہیں آیا اور یہ پاکستان کے کسی طرح مکمانوں کے مفاق نہیں ہے اس وقت انٹرنل کرائسز ہے پورا ملک اس وقت مشکل صورتحال میں ہے تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ ایجنڈا اس وقت ہونا کے چاہیے دیکھئے سیدھی سی بات ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو بات ہم نے آپ کو کہی کہ اپنے آس پاس خطے کے ممالک کو دیکھ لیں پاکستان کو عراق بنایا جا رہا ہے آپ ایک سوفٹ سٹیٹ سے لے کر فیلڈ سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں اگر اللہ نہ کرے آپ کے ائرپورٹ بند ہو گئے دو چار حملوں کے بعد تو پھر آپ کیا کریں گے کہاں گئی ٹریڈ آپ کی کہاں گئی تجارت کہاں گے آپ کا سارا معاملہ اور ان سب چیزوں کو روکنے اس جنگ کو یہاں سے ریورس کرنے کے لیے جو ملک کے اندر لڑی جا رہی ہے آپ کو دہشتگردوں کو الیمنیٹ کرنا ہے آپ کو دہشتگردوں کو سزائیں دینی ہیں قرآن کے مطابق جیسے ہم نے بتایا اس پروگرام میں کہ قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں آپ نے فوج کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے ایک پوزیٹیو انفرمیشن وار لڑنی ہے ہوسٹائل میڈیا کو بند کرنا ہے اور آپ نے خوارج کے پروپیگنڈے کا جواب دینا ہے پاکستان کی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو کھڑے ہو کر پارلمنت کو کھڑے ہو کر پاکستان کی سینٹ کو کھڑے ہو کر علماء کو کھڑے ہو کر کھل کر بات کرنی ہے کہ پوری پاکستانی قوم خوارج کے خلاف متحد ہے جو خوارج کی حمایت کرے گا اس کو ہم اسی طرح ٹیٹ کریں گے جیسے خوارج پوری پاکستانی قوم دہشتگردوں کے خلاف اب جو خوارج کے خلاف بات نہیں کرے گا اس کو سزا دینی چاہیے کھوڑے مارنے چاہیے دہشتگرد کے خلاف جہر حامی صاحب پوری قوم متفق ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام اس وقت دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اس میں بادل نخواستہ ہمارا کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس پہ سبر سے کام لینا ہوگا اور اس موقع پر رائے آما کو کسی بھی طور پر تقسیم کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے ون پوائنٹ ایجنڈا تمام سیسے جماعتوں کا پاکستان کے عوام کا یہی ہونا چاہیے کہ ان دہشتگردوں کا قلعہ کمہ ہو اور پاکستان امن کا گہوارہ بنے محمد عظیم کو اجازت دیجئے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نگے پانے